موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ وہ مجموعہ حدیث ہے جس میں زخیر احادیث سے چن چن کر کافی موتیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ لوگ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اس لیے ہماری گزاری شوگی اپنے تمام معززین سے کہ اپنے گھر کو قرآن و سنت سے سجائیے رکھیے قرآن و سنت کے متعلق بہت ساری باتیں اور کتابیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم روز مرہ کی زندگی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں منور کر سکیں اس کو سمار سکیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نمونہ بنا کر بھیجا آپ کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی روزانہ یومیہ زندگی سنت کے مطابق گزار سکیں ایک مسلمان بیوی کی ضرورت ہے کہ وہ سنت کو سمجھے تاکہ اس کے مطابق مثالی خاتون کا کردار گھر میں ادا کر سکے ایک ماہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کو سمجھے تاکہ ایک مسلمان ماہ کے طور پر اپنے بچوں کی وہ تربیت کر سکے ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کو سمجھے تاکہ ایک مسلمان باپ اور ذمہ دار کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے یعنی ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ سنت کو سمجھیں اور سنت کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھئے حدیث کے لیے یہ مختلف کتابیں ہیں ان میں سے مشکار جس کا سلسلہ وار درس آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اور ہر چپٹر میں جو اہم احادیث ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم سنت کے قریب ہو سکیں سنت صرف اس لیے نہیں کہ وہ سننے کا نام ہے یا حدیث صرف انفارمیشن کے طور پر پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہے کہ اس کے بغیر میری آخرت میں نجات ممکن ہی نہیں ہے تو ہمارے سامنے جو انوان ہے اس کتاب کا اس سے پہلے بھی دو لیکچرس میں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت کی عظمت اہمیت اور اس کو تھامنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا اس میں ذکر کردہ بہت ساری احادیث میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرات مستقیم کی نشاندہی فرمائی اس کا تذکرہ کیا وہ سرات مستقیم جس کی طلب جس کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں اہدین السرات المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سرات مستقیم دکھا یعنی وہ راستہ جو سیدھے جنت میں لے جائے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کی رب کا ذریعہ بننے والا ہو اس کے لئے ہم دعائیں کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ایک مرتبہ آپ نے زمین پر لکیر کھینچی اور سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے آگے پیچھے تیڑی میڑی کچھ لکیریں اور آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ہے سرات مستقیم اور اس کو چھوڑ کر جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں وہ گمراہ کرنے والے راستے ہیں وہ ایسے راستے ہیں جو آپ کو سرات مستقیم سے دور کر دیں گے جیسے اگر کوئی آدمی کسی گاؤں جانا چاہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو سیدھا راستہ ہے جو ہائی وے ہیں موٹر وے ہیں ایکسپریس وے ہیں وہ اس کو استعمال کرے گا تاکہ کم سے کم وقت میں آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچا جا سکے لیکن اگر اس کو چھوڑ کر وہ ادھر ادھر پکڈنڈیوں میں جائے گا تو بھٹکنے کے امکانات ہیں اور اس کے علاوہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیح دی ایک مثال دی اس لکیر کے ذریعے سے اور قرآن کریم میں جو ہدایت دی گئی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْا سَبِيلِهُ کہ یہ سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکو تاکہ راہ راستے بگڑ نہ جاؤ بھٹک نہ جاؤ اور کیوں؟ یہ ہے اصل چیز جو اس وقت سمجھنے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دیتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ یہ جو پکڈنڈیاں ہیں سیدھے راستے کو چھوڑ کر تم اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو وہاں کیا ہے؟ وہاں شیطان بیٹھا واج کر رہا ہے شیطان یہ دعوی الیہ کہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ سراتِ مُسْتَقِيم کو چھوڑ کر یہ پکڈنڈیوں میں آ جائیں کیونکہ وہاں سے بھٹکانا اس کے لیے آسان ہوگا اور شیطان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے دعوی فریب میں آئیں کیونکہ شیطان عدو مبین ہے انسان کے لیے کھلا دشمن اوپن انیمی کچھ دشمن ایسے ہیں جو شاید ہم نہیں جانتے مگر دشمنی وہ کرتے ہیں لیکن شیطان اوپن دشمن اس نے کہا تھا میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے انسان کو میں گمراہ کروں گا اور وہ گمراہ کرنے کے لیے یہ تدبیریں اختیار کرتا ہے تو ہمیں وارننگ دی گئی کہ تم سیدھے راستے پر چلو اور سیدھے راستے کی پہچان صراط مستقیم کیسے معلوم کریں کہ کہاں ہیں یہی قرآن مجید اور حدیث اس کے لیے دی گئی اگر اس کو تھام لیں تو اس کو سمجھئے کہ یہ جیسے نیوی گیٹر ہے یہ راستہ دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ اگر کوئی اس کو تھام لے گا تو یہ سیدھے جنت میں لے جائے گا جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے تیہ کرنے کے لیے ڈرائیور اپنے ساتھ نیوی گیٹر رکھتے ہیں اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی مدد سے صرف اس میں فیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس شہر میں جانا ہے اور وہ سیدھے آپ کو اس شہر میں لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایک نیوی گیٹر دیا جنت کا راستہ تلاش کرنے وہ قرآن مجید کی شکل میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں اور اس کو صرف آپ لے لیجئے اس کو فیٹ کر دیئے کہ مجھے جنت میں جانا ہے قرآن و سنت آپ کو سیدھے جنت میں لے جائیں گے اگر اس کو چھوڑ کر آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے تو گمراہ اور تباہ ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ دی تھی ہمیں چوکرنا رہنا چاہیے بعض لوگ سوچے سمجھے بغیر دوسروں کی نقالی کرتے ہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کوشش کیجئے کہ خود دیں لوگوں کو خود فراہم کریں کسی کی کاپی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے اگر کوئی خیر کی بات کسی کے اندر پائی جاتی ہو اس حد تک تو اجازت دی گئی لیکن یہ ہے کہ اندھے بن کر کسی کے پیچھے لگنا بلینڈ فالووینگ کرنا اس کی نہ عقلی طور پر کوئی گنجائش اور شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش ہوئی نہیں سکتی اور خاص طور پر وہ لوگ جو دائرہ اسلام سے بھی دور ہیں ان کی کاپی کرنا یہ تو اور بھی زیادہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والی بات ہوگی یہ بہت تھیوی رزق ہوگا آپ کے لیے اس لیے فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس پر غور کیجئے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَعَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا میری امت پر جیسے بنی اسرائیل پر آ چکا ہے پہلے ہم سے پہلے جو اہلِ کتاب ہیں ان کی تباہی اور بربادی میں جو غلطیاں تھی جو گمراہیاں تھی وہ بگاڑ وہ بھی ہمارے اندر آہستہ آہستہ آتا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے بگاڑ آئے گا کہ لوگ ان کی کاپی کرنے لگ جائیں گے حَزْوَ النَّعْلِ بِنَّعْلِ یعنی فُوٹ بائی فُوٹ اینچ بائی اینچ ایک ایک قدم ان کے پیچھے اٹھاؤ گے یہ نہیں ہے کہ جنرل کچھ چیزوں میں نقالی کریں گے کاپی کریں گے بلکہ جیسے ایک ایک بالشت ان کے ساتھ جو کام انہوں نے کیا جیسے انہوں نے زندگی گزاری یا جو ان کا طرز ادا طرز زندگی ہے طریقہ ہے اسی کو تم بھی فعلو کرنے لگ جاؤ گے پھر اس کے بعد آپ نے جو بات فرمائی درہا غور سے سنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ ہیں آپ نے فرمایا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے حَتَّى اِنْ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَا أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِ مَنْ يَسْنَعُ ذَلِكُ اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ اگر ان تباہ اور برباد ہونے والے لوگوں میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا تھا اخلاقی خسم کا کردار کا کہ اگر ان میں سے کوئی اتنا گیا گزرا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے بھیانت تصور ہے اس کا ماں کا جو مقام ہوتا ہے چاہے وہ کوئی مذہب کا ماننے والا ہو لیکن اگر کوئی ان میں سے یہ غلطی کیا ہوگا تو پھر میری امت کے لوگوں میں بھی وہ غلطی آئے گی وہ بھی اس کی نقالی کریں گے تو آپ سوچ لیجئے کہ اتنی بڑی غلطی اور وہ لوگ کیے ہیں تو اسی کے پیچھے تم چلو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وارننگ دی ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اب آپ دیکھ لیجئے مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں کیا کیا قوانین بن رہے ہیں اخلاق و آداب کو توڑنے والے غیرت اور شرم و حیاء کا جنازہ نکالنے والے اس کو قانون کی حیثیت دی جا رہی ہے چوری اور سینہ زوری گناہ اور پھر اس کے اوپر دھنڈورہ پیٹ کر قانون کی چھتری اس کے لیے فرام کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں وارننگ کیا تھا لیکن حالات ایسے بن گئے اور وہ چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ بنی اسرائیل میں بگاڑ اور تباہی کے بعد ان کی یونیٹی ختم ہو گئی اتحاد پارا پارا ہو گیا اتفاق ختم ہو گیا اور بہتر مختلف قسم کے گروپ بن گئے ان کے اندر تو کیا اس میں بھی امت محمد یا ایسے ہی گروپ میں تقسیم ہوگی آپ نے کہا ہاں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ میری امت کے لوگ تو ایک قدم آگے چلے جائیں اور وہ تو سیونٹی ٹو گروپ میں تقسیم ہوئے تھے یہ سیونٹی تھری میں بڑھ جائیں گے دیکھئے ذرا غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے سے وارننگ دی ہوئی ہے لیکن حالات آپ کے اردگرد میں نظر ڈالی ہے کیا ایسے ہیں یا نہیں ہیں گروہ کس کس قسم کے گروہ پیدا ہو گئے کیسے کیسے گروپ پیدا ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وارننگ دی تھی اور آپ نے اسی لئے فرمایا کہ سرات مستقیم پر قائم رہو تم قرآن و سنت کو تھام لو اور جب تک تم اس کے ساتھ رہو گے کوئی گمراہ تمہیں نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو سیونٹی تھری گروپ پرقے بند جائیں گے تو کیا ہوگا کلہم فی النار سب کے سب جہنم رسید ہوں گے اللہ ملت واحد ایک گروپ ایسا ہوگا جو بچا رہے گا اب ذرا سا حوصلہ ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھنے کا کیونکہ یہ خبر سننے کے بعد بہت ہی پریشان ہو گئے کہ اگر اتنے گروپ میں ہم تقسیم ہو جائیں گے پھر کیا بنے گا سب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر جب آپ نے کہا ایک گروپ بچا رہے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنتی ہوگا اب ذرا حوصلہ ملا انہوں نے پوچھا من ہی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامیاب اور فلاح پانے والا گروہ کون سا ہوگا آخر یعنی تریہتر میں سے باہتر ناکام تو ایک کامیاب تو وہ کون لوگ ہوں گے ان کی پہچان کیا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پہچاننے کا طریقہ آپ نے بتایا ما انا علیہ و اصحابی ترمیزی کی حدیث ہے وہ گروپ ان لوگوں کا ہوگا جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے طرز پر چل رہا ہوگا یعنی یہ پہچان دے دی گئی یہ تھرمومیٹر دے دیا گیا یہ کرائیٹیریا مقرر کیا گیا کامیاب ہونے والوں کے لیے میعار ہے یہ کیا ہے میعار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے اس کا منحج صحابہ کرام کے مطابق دین کو سمجھنا اور عمل کرنا ہو یعنی قرآن و سنت کو اکارڈنگ ٹو دا میتھاڈالوجی آپ صحابہ کمپنین رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن و سنت کو اصل رہنما بنائے اور قرآن و سنت کو سمجھیں کیسے صرف گرامر کی بنیاد پر نہیں عربی دانی کی بنیاد پر نہیں قرآن لیٹریچر کی کتاب نہیں ہے کہ صرف زبان کی بنیاد پر سمجھنے لگو قرآن کتابِ ہدایت ہے ہدایت نامے کو سمجھنے کے لیے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عصوہ کون ہے وہ موڈل کون ہے وہ اگزامپل کون ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سماریں وہ نمونہ وہ موڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا نمونہ موڈل عصوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے تو معلوم یہ ہوا ہے کہ دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کے لیے صحابہِ کرام کا جو منحج ہے اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں ورنہ بہت سارے لوگ اپنی عدب میں مہارت کی بنیاد پر زبان دانی کی بنیاد پر بڑے عجیب سے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ قرآنِ کریم کو ہم عربی کی بنیاد پر ہی سمجھیں گے بلا شک کو شبہ قرآن کی زبان عربی ہے اور قرآنِ مجید کو براہ راست سمجھنے کے لیے عربی ضروری ہے مگر صرف عربی کی بنیاد پر قرآن کو نہیں سمجھا جاتا اس لیے کہ قرآنِ مجید یہ بک آف گائیڈنس ہے یہ ہدایت نامہ ہے اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے کسی مارڈل کی ضرورت ہو کسی عصوے کی ضرورت ہے قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو کونسی ڈکشنری میں آپ تلاش کریں گے رکوع سجدہ کیا ہے کہاں آپ کو ملے گا کہ روزے کی تفصیلات کہاں ہیں کونسی آپ لغت کی کتاب کھنگا لیں گے حج کی ترتیب اور اس کے طریقے کو معلوم کرنے جگہ جگہ قدم قدم پر آپ کو ایک نمونے کی ضرورت پیش آئے گی روزہ کیسے رکھوں میں سنت کے مطابق رکھیے صحابہِ کرام نے کیا سمجھا اس کا مطلب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بعض مسائل میں فلاں نہوی یہ کہتا ہے فلاں سرف کے ماہر یہ کہتے ہیں فلاں لینگویج کے ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ ان کو پہلے کہنا چاہیے اس آیت کی تفسیر صحابہ نے یوں کی تھی اور اس مسئلے کو صحابہ نے یوں سمجھا تھا کیونکہ وہ فیض یافتہ گان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے تو ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا تو قرآن و سنت کی تعلیمات صحابہ کرام کے منحج کے مطابق اگر ہوگی تو پھر وہی راستہ درست ہوگا وہی طریقہ صحیح ہوگا اور صحابہ کرام کا انداز کیا تھا اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی یہ جو کاپی کرنے کی عادت ہو گئی شادی کے موقع پر غمی کے موقع پر پارٹی کے موقع پر نہ جانے کہاں کہاں ہم لوگ جو وہ کرنے لگے ہم بھی کرنے لگے گویا کہ دین ہمارا کمزور ہے ناقص ہے اس میں پوری باتیں نہیں بتائی گئیں اسی لیے ہم انکو کاپی کر رہے ہیں وہ جو تحوار منا رہے ہیں آپ بھی منا رہے ہیں وہ جو طریقہ اختیار کی ہے آپ بھی وہی طریقہ اختیار کی ہے وہ جو کام کر رہے ہیں چاہے غلط ہو یا صحیح ہو آپ بھی وہی کرنے لگے تو یہ چیز کہاں تک پسندیدہ ہو سکتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوت کی حدیث ہے جو کسی قوم کی نقالی کرے مشابہت اختیار کرے پھر اس کا شمار بھی اسی میں ہوتا رہے گا تو اس لیے ہمیں چوکننا رہنا چاہیے اگر کہیں پر کوئی خیر کی بات ہے کوئی اچھی چیز مل رہی ہے حدود شریعت میں رہتے ہوئے اس کو لینے سے منع نہیں کیا گیا مگر اندھے بن کر کسی کے فالوور بننا یہ درست نہیں رکھا گیا فالو کرنا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طریقے کو آپ اپنے سامنے رکھیے یہ ہے معلوم کرنے کا طریقہ ایک موقع پر ایسے ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو لکھنا پڑنا بھی جانتے تھے اور عرب دنیا میں خاص طور پر لکھنے والے بہت کم تھے کیونکہ اس زمانے میں لکھنے پڑنے کا دستور بہت لیمیٹڈ تھا تو بہت کم لوگ لکھنا پڑنا جانتے تھے زیادہ تر زبانی وہ لوگ یاد کیا کرتے تھے چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ صلاحیت دیتا تو ایک مرتبہ طورات کا ایک نسخہ ان کو مل گیا اور آپ کو معلوم ہے طورات کس پر نازل ہوئی آسمانی جو کتابیں مختلف انبیاء کرام پر مختلف اوقات میں نازل ہوتی رہی ان میں سے ایک طورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر جو بھی تحریف اور تبدیلی ہوتی گئی لیکن بنیادی طور پر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی اور اس کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طورات نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا رسول بنا کر بھیجا اسلام میں کچھ ایسی ہماری ہدایت کی گئی کہ تمام انبیاء کرام کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے اگر کوئی مسلمان ہو مساء علیہ السلام کی توہین کرے کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے اگر کوئی مسلمان ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے کیا وہ دین پر خائم رہ سکتا ہے نہیں تمام انبیاء کرام کی عزت احترام عدب یہ ہمارے لئے ضروری ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے تفصیلات شریعت کی ہم نہیں جانتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر کوئی عمل کرے گا تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں انکلوڈ ہو جائیں گی جو پہلے آئی کیونکہ یہ فائنل ورجن ہے جو فائنل چیز ہوتی ہے اس کو اگر آپ قبول کریں گے پہلی چیزیں خود بخود اس کے اندر شامل ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے اتفاق کی بات کہ کہیں سے وہ تورات کا ایک نسخہ مل گیا وہ لے آئے اور پڑھتے ہوئے بیٹھ گئے وہ باعواز بلند پڑھ رہے ہیں کیونکہ دل میں کوئی خود نہیں تھا کہ وہ اسلام کا معازنہ اس کے ساتھ کر رہے ہو یا کیا ہے جیسے کوئی چیز پڑھنے کی مل گئی اور جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ عام طور پر فوری پڑھنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسے ہی متعلق کر رہے تھے تو اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تورات پڑھ رہے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک پر ناغواری کے آثار پیدا ہوئے انہیں غصہ ہونے لگ کہ غصے کی علامتیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا اور حضرت عمر تو پڑھنے میں مصروف تھے انہیں نہیں اندازہ ہوا تو فوری حضرت ابو بکر نے ٹوکا عمر کو عمر کیا کر رہے ہو تم دیکھتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کے چہرے پر ناغواری کے آثار پیدا ہوئے اور تم پڑھے جا رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دھن میں پڑھ رہے تھے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑھی فوری انہوں نے کیا کہا یہ صحابہ کا انداز تھا رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعلان کیا انہوں کہ ہم تو اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یعنی مطلب تشدید ایمان کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں تو اتکار مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو میں کم سمجھ رہا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہا ہوں نہیں میرا ایمان تو وہی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ ہے سچے ایمانداروں کی جو پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموه و ترکتمونی لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم ان کو فالو کرو اب اور مجھے چھوڑ دوگے تو پھر تم سرات مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے کتنی بڑی بات ہے اگر موسیٰ علیہ السلام بفرض محال آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کو فالو کرو گے اگرچہ کہ وہ بھی نبی اور رسول مگر تم گمراہ ہو جاؤ گے اور وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ وَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَتَّبَعَنِي یہ آپ کی طرف سے گویا کہ تصدیق نامہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ اگر آج زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ ان کو ملتا تو مجھے ہی فالو کرتے اس میں دونوں باتیں ہیں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی عظمت کہ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ نبی اور رسول مگر ہمارے نبی کے بعد وہ ختم پیچھے ہو گئی اگر وہ زندہ بھی ہوتے تو ہمارے نبی کو فالو کرنا ضروری ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سابقہ جو شریعتیں ہیں وہ ختم ہو گئی ان کی حیثیت ختم ہو گئی ہمارے نبی کی آمد کے بعد اب ساری دنیا کے لیے کامیابی کا واحد راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے اور دوسرا اس میں نکتہ خود موسیٰ علیہ وسلم کی بھی عظمت ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے بھی کسی زمانے میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو میں کسی اور کو کیوں نبی مانوں بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے شہادت دی کہ وہ بھی مجھے ہی فالو کرتے حق کو سچائی کو فالو کرنا مقصد تھا ان کا بھی تو اس میں اصل جو نکتہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد باقی ساری کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت محمد یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی کے تسلیم کرے بطور نبی کے قبول کرے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاکر ویسے ہی پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اقوال کو آپ کی لائی ہوئی ہدایات کو پڑھتے ہیں مگر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا پھر کیا مقام بنے گا اس لیے ہم گزارش کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف متعلہ یا انفارمیشن کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ہمارے آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ